یہ کوئی گاؤں دیہات یا پنڈ نہیں ہے کہ جہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہو یہ جدید دور کا بے بدل شہر کراچی ہے وہ کراچی کے جس کے رہنے والوں نے اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی کھلائی اور دو دو وقت کے فاقے دیئے صرف اس لیے کہ یہ شہر ترقی کرے آج جب اس شہر کا شمار ترقی یافتہ شہروں میں کیا جاتا ہے تو شرم آتی ہے خود کو ترقی یافتہ شہر کا شہری کہنے پر کون جانتا تھا کہ ان خوبصورت آمارتوں کی تعمیر کے بعد ان ہوائی اڈوں ان ہوٹلوں ان بینکوں اور ان پلوں کے وجود میں آنے کے بعد اسی شہر کے شہریوں کے گھروں پر اندھیروں کا راج ہوگا اور وہ معصوم شہری جنہیں ہمیشہ اپنے سمندر پر ناز رہا انہی پر پانی بن کر دیا جائے گا اور ان کے حصے کا پانی غیر قانونی طور پر مہنگے دام و فروخت کیا جائے گا یا بے رحمی سے زائع کر دیا جائے گا یہ کہانی نہیں بلکہ جدید ترقی یافتہ شہر کراچی میں موجود کرنگی ٹاؤن کی حدود میں رہنے والے معصوم شہری ہیں کہ جن کی شرافت کو بزدلی جان لیا گیا ہے دیکھئے اس پی ایم ٹی کو جو عرصہ نو ماں سے ناکارہ ہے اس کی مرمت کے لیے ان غریبوں نے کیا کیا نہیں کیا پہلے پی ایم ٹی اڑی تھی اس کے بعد ہم کیسی آفیس گئے ایک سو اناسی میٹر ہیں اس کو پر پی ایم ٹی او پر اس کے بعد ہم کیسی آفیس کے پاس گئے ہیں انہوں نے ہی ہمیں لیٹر دیا وہ ہم نے ذرکات جمع کر رہا پانچ لاکھ روپے بھرو تین لاکھ روپے بھرو یہ ہم لوگ اور ریڈی بل بھر رہے ہیں یہ بل دیکھ رہے ہیں آپ سات ہزار کا مہر مہینے بل بھر رہے ہیں چار جون سے پی ایم ٹی بند ہے اور آج تک بند ہے علاقے میں تقریباً دو سو کنزیومر ہیں جن کے پاس بجلی نہیں ہے جس کی وجہ سے تعلیم بھی متاثر ہے دوہوں کی زندگیاں بھی متاثر ہیں پانی کا سسٹم بھی متاثر ہے پنتے کے پیسے لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں وہ کون ہے کس نے لگا ہے بھتا جاتا ہے سیدھا وہاں پہ وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اور دیکھئے ان سوداگروں کو جنہوں نے ہم سے ہمارا سمندر چھین کر اپنے ٹینکروں میں قید کر رکھا ہے آئیے اپنے لہو سے اپنے گھر کے چراغوں کو روشن کیجئے آئیے اپنے سمندر کو ان ظالموں سے آزاد کروائیں بگڑنا اندھیرے اور پیاز ہمارا مقدر ہیں کیمرامین شہروز صدیقی کے ہمرا قیسر وجدی میٹرو ون کراچی